اسلام علیکم فرینڈز آج ہم پڑھنے والے ہیں ڈارک انڈارک پارٹ 5 تو اس وٹ میں ہم پڑھیں گے ایکسکلیمڈ ویڈ جوئی ایکسکلیمڈ ویڈ سورو یونوورسل تروت سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایکسکلیمڈ ویڈ جوئی اگر جملے میں کوئی خوشی کی بات ہو تو سیڈ کی جگہ ایکسکلیمڈ ویڈ جوئی کا لفظ استعمال ہوگا اگر اس جمل میں ہم دیکھ یہاں پہ ہورا کا استعمال کیا ہوا ہے مطلب یہاں پہ ہش کا اصحار کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے ایکسکلیمڈ ویڈ جوئی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے لئے اگر آپ ڈارک سنٹینس کے دو کے تو یہاں پہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا ٹینس یوز ہوا ہے اور انڈارک کو دو کے دو کے دو پہ پاسٹ فرفیک کا ٹینس استعمال ہوا ہے اب آتے ہیں ایکسکلیمڈ ویڈ سورو اگر جملے میں کوئی غم کی بات ہو تو سیڈ کی جگہ ایکسکلیمڈ ویڈ سورو کا لفظ استعمال ہوگا مثلاً اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایکسکلیمڈ ویڈ سورو کا استعمال کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے ٹینس بھی چینس کیا ہوا ہے پہلے ڈارک میں پاسٹ انڈیفینیٹ تھا تو یہاں پہ پاسٹ فرفیک کا یوس ہوا ہے ترد نمبر پہ ہے انورسل ٹروت اس کا ڈیفینیشن ہے کسی کتاب سے لیے ہوا فکرہ کوئی محاورہ کسی فلم یا ڈرامی کا نام کوئی حدیث یا کسی کال یا کائنات میں وہ عمل جو روز اول سے روز آخر تک ایک جیسا ہو جس میں کبھی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی مثلا اللہ ایک ہے دنیا گول ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے وہ آئرہ اب آتے ہیں جملوں کی طرف دو پوئیٹ سیڈ اللہ ایز ون اس کے انڈارک ہے دو پوئیٹ ٹول دائٹ اللہ ایز ون دوسرا سنٹینس ہے دو ٹیچر سیڈ دو ارث ایز راؤن اس کے انڈارک ہے دو ٹیچر ٹول دائٹ دو ارث ایز راؤن اس میں آپ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ نے کر بھی لی تو اس کا میننگ الٹا ہو جائے گا مطلب اگر اس جملے میں آپ نواز لگایا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ زمین پہلے گولتی اب نہیں ہے تو اس کا میننگ الٹا ہو جائے گا اب آتے ہیں تیسری سنٹینس کی طرف دو سٹوڈن سیڈ دو ایز ایز راؤن اس کے انڈارک ہے دو سٹوڈن ٹول دائٹ دو سٹوڈنس ہے اس کے انڈارک ہے اس انڈارک فکرے میں اگر آپ نواز کے استعمال کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پہلے سورج میشک سے نکلتی تھی تو یہ پہ اگر آپ دیکھیں تو میننگ الٹا ہو جائے گا تو اس طرح کی جونوں میں کوئی بھی چینجز نہیں ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی